اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب بھی ہو کے سب خیرے سنگے اپنی گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے جی ہاں آج بھی آپ کے ساتھ میں لے کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار سا مورسان سا ناشتہ جو کہ صرف پانچ منٹ میں بننے والا ہے جی ہاں اور گوشت کی چھوٹی کروانے والا ہے کیونکہ یہ گوشت سے بھی زیادہ مزیدار و ذائقہ دار بننے والا ہے اس کے ساتھ ہم نے بہت مزیدار سی سوس بھی بنانی ہے وہ بھی منٹوں میں بن جائے گی تو چلے بنان سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے لینے ہے بند گوبی کا پھوٹ اور چھوٹا سا لیجئے گا یہ بڑا وہ آپ اپنے حساب کے مطبق لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے اس کے اوپر والے دو پتے جو ہوتے ہیں وہ اتار لینے ہیں اس کی بڑ میں سے کٹنگ کر لینی ہے اب ہم نے ایک گریٹر لینے ہے اس کے مطلب سے اس کو گریٹ کر لیں گے دھیان سے گریٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے نہ کٹے اس کے علاوہ کہاں سے ویڈیو ووچ کرتے ہیں لازمی کومنٹ میں بھی بتایا کریں اب ہم اس کو کسی بھی باول میں ڈال دیں گے اور یہ بہت مزیدار سا ناشتہ ہے صرف پانچ منٹ میں بننے والا ہے اس کے علاوہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اب ہمیں چاہیے جی اس کے لئے ایک ادت گاجر اس کو دھولیں گے دونے کے بعد ہم نے اس کو چھیل لینے ہے اور اس کو بھی ہم نے گریٹر کے مطلب سے اس کو کدوکش کر لینے ہیں اس کو بھی ہم نے باول میں ڈال دینے ہیں اور اس کے علاوہ کومنٹ بھی کیجئے گا کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار ناشتہ ہے آپ میکر � کریں تو مجھے فیڈبیک بھی دیجئے گا جی ہاں آپ ہمیں چاہیے جی دو عدد ہرے پیاز اس کو میٹ میں سے تھوڑا سا کٹنگ کر لیں گے وائٹ والا جو پارٹ ہوتا ہے اس کے بعد میٹ میں سے کٹنگ کر کے اس کو چھوٹ چھوٹے برک سلائسز میں کٹ کر لیں گے اس سے ہمارا ناشتے کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار بننے والا ہے اور آج کل سپرنگ اونین جو ہے وہ آر ہے بزار میں تو لازم اس کو اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم لیں گے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ہرا دھ سکتے ہیں اس کو بھی کٹنگ کر کے اس میں ڈال دیں گے لیکن موش کیا ہوا ہو اس کے بعد دو سے تین ادھری میچے بری کٹ کر کے اس کو ڈال دیں گے اب ہم نے دو عدد انڈے لینے ہیں ان کو لیدہ توڑ کے ڈالیں گے اس کے بعد اس میں ہیڈ کر دیں گے تو اس کے بعد ہم سالے ڈالیں گے جی ایک چاہیے کا چمچ ہم کٹی لار میچوں کا شامل کریں گے اور کالی میچوں کا پاورڈر ہم نے آدھا چاہیے کا چمچ شامل کرنا ہے کیونکہ بہت مزیدار ٹیسٹ آئے گا س اس میں سوکا دھنیا پہ سا ہوا شامل کر دیں گے اور نمک ہم ڈالیں گے ایک چاہے کا چمچ یا ہس پہ ضرورت آپ نے اس میں آٹ کرنا ہے اب ہم لار میچے پہ سیوی ایک چاہے کا چمچ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں میدہ ڈالیں گے چار کھانے کا چمچ اگر آپ میدہ نہیں یوز کرنا چاہتے تو اس کی جگہ پہ آپ گھر کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہو اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو لائک کیجے گا ویڈیو پساند آئے ریسپی پسان لے لینا ہے اور اس میں ہلکا سا آئل ڈال دینا ہے چولا جلا دیں گے لیکن چولے کی آنچ جو ہے ہلکی رکھیں گے اب ہم کوئی بھی چمچ لے لیں گے اس سے بیٹر ہم اپنا ڈالتے جائیں گے اپنے پین میں تو اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے ہم نے کوک کرنا ہے زیادہ آنچ جو ہے تیز نہیں کرنی ہے اس کو ایکول کرنے کے لیے گول گول سٹکیا بنانے کے لیے ہم ایک عدد وہ چمٹا لیں گے جو روٹیوں والا ہوتا ہے اس کی مدد سے ہم اس کو اچھی طرح سے گول کر لیں گے تو اب ہم اس کو ایک سائٹ سے چینج کریں گے اس کے بعد ہم نے اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کرتے جانا ہے اور اس کو اپر سے پریس کرتے جانا ہے تھوڑی سی آنچ ابھی تیز کریں گے تو یہ دیکھیں جی ہمارا لائٹ سا گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اگر زیادہ آنچ پہ ہم اس کو پکائیں گے اینا تو یہ اندر سے کچھا رہا جائے گا اس کو اتار دیں گے اور اسی طرح سے ہم نے اپنے سارا ناشتے کو تیار کر لینا ہے جناب اس ناشتے کی خاص پاس یہ ہے کہ آپ اس کو سنیکس کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں اب ہم اس کا سوس تیار کرنے کے لیے ہم نے مائنیز لینی ہے چلی سوس تھوڑا سا ڈالیں گے اور سو ایسوس ڈالیں گے مکس کریں گے تو لیں جناب ہمارا ہو چکا ہے سوس تیار اس ناشتے کو آپ چاہیے ایوننگ سنیکس کے طور پر بھی کھائیں جان ناشتے میں کھائیں دونوں طرح ہی بہت مزیدار لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے زبدس سا ناشتہ جو ہے گوبی کا تیار ہو چکا ہے یقین کریں پورا کچن جو ہے خوشبو سے مہک چکا ہے اور اس کے علاوہ اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت ہی کمال کا ہے لازمی آپ نے ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے ریس پر پساندھا ہے لائک کیجئے گا چینل پر نہیں سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ